السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ ہر انسان اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کی نظر میں بھلا بن جائے ہر انسان اس طب و دو میں ہے کہ وہ لوگوں کی نظر میں اچھا بن جائے لوگ اس کی تعریف کریں لوگ اس کو نمازی کہیں لوگ اس کو بزنس مین کہیں لوگ اس کو اچھی سوسائٹی اور معاشرے کا کہیں یہ اس طب و دو میں انسان لگا ہوا ہے اور اپنی تعریف لوگوں کے مو سے سننا چاہتا ہے آئیے ہم آج اس کا سروے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نظر میں کیسے ہیں اور لوگ ہمیں کس نظریے سے دیکھتے ہیں لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ جانتے ہیں کیا سوچتے ہیں لوگ ہمارے بارے میں جو لوگ ہمیں نہیں جانتے ہیں ان کی نظروں میں تو ہم ایک عام انسان اور عام آدمی ہیں اور جو لوگ ہم سے حسد رکھتے ہیں ان کی نظروں میں ہم مغرور متکبر ہیں تکبر کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا جتلانے والے ہیں جو لوگ ہمیں حقیقی طور پر سمجھتے ہیں جانتے ہیں ہمارے عادات اور اخلاق سے واقف ہیں تو ان کی نظر میں ہم اچھے ہیں جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی نظر میں ان کی یہاں ہمارا ایک خاص مقام خاص پہچان ہے اس لیے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں جو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں ہم ان کی نظر میں برے ہیں ہر شخص کا اپنا ایک الگ نظریہ اور دیکھنے کا طریقہ ہے ہر شخص کی نظر الگ انداز سے دیکھتی ہے اور ہر ایک کی نظر میں ایک اپنا آپ الگ مقام رکھتے ہیں کسی کے دشمن آپ ہیں تو اس کی نظر میں برے ہیں کوئی آپ سے حسد رکھتا ہے تو اس کی نظر میں آپ تکبر کرنے والے ہیں کسی کوئی آپ کو جانتا ہی نہیں تو وہ آپ کو عام انسان سمجھتا ہے اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان کی نظر میں بہت اچھے ہیں تو اے میرے بھائیوں میری بہنوں لوگوں کی نظریں اور نظریہ مختلف ہو سکتے ہیں آپ کے بارے میں تو لہذا لوگوں کے نظر اور نظریہوں میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے بجائے اور ان کے نزدیک اپنے آپ کو اچھا بنانے کے بجائے اس خالق اور مالک کے نزدیک اچھا بن جانا چاہیے اور اس خالق اور مالک کے نزدیک اچھا بننے کی کوشش کرنی چاہیے جس نے لوگوں کو نظر بھی دی ہے اور نظریہ بھی دیتا ہے جب اس خالق اور مالک کے نزدیک ہم اچھے بن جائیں گے تو جس نے لوگوں کو نظر دی ہے وہ ان نظروں میں ہمیں اچھا بنا دے گا تو جہاں خالق اور مالک کے نزدیک اپنے رب اور اپنے محبوب کے نزدیک ہم اچھے بن جائیں گے تو جس نے لوگوں کو نظریہ دیا ہے اس کے نظریے میں بھی اللہ ہمیں اچھا بنا دے گا تو یہ سوچنا بند کرنا چاہیے اور یہ فکر بند کرنی چاہیے کہ لوگوں کی نظر میں ہم کیسے ہیں لوگوں کی نظر تو مختلف ہیں لوگوں کی نظریے مختلف ہیں اگر لوگوں کی نظر اور نظریے کے بجائے جس نے نظر اور نظریے کو بنایا ہے رب کریم بارِ الہ ہم اپنے آپ کو اس کی نظر میں اور اس کے پاس اس کے نزدیک اچھا بنا لیں گے تو جس نے نظر اور نظریے بنائی ہیں وہ ہمیں ان مخلوقات کے نزدیک بھی اچھا بنا دے گا ورنہ یاد رکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی مشیعت اور اللہ کی مدد کے بغیر کہ ایک انسان تمام مخلوقات اور تمام انسانوں پورے خاندان والوں پورے محلے والوں تمام جاننے والوں کے نزدیک اچھا بن جائے جب تک کہ اللہ اس کی اچھائی کو اس بندوں کے دل پر نہ کھول دے اس لئے کوشش کرنا چاہیے رب راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے میں اللہ کی نظر میں اچھا بن جاؤں جب میں اللہ کی نظر میں اچھا بن جاؤں گا تو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان تمام مخلوقات کے دل ہیں اور اللہ تعالی جدھر چاہتا ہے ان دلوں کو ان محبتوں کو ان نفرتوں کو پھیر دیتا ہے تو لوگوں کی نظر میں ہم کیسے ہیں اس چکر میں نہ پڑھیں لوگوں کے بنانے والے رب کی نظر میں ہم کیسے ہیں یہاں فوکس کریں اگر ادھر ہمارے نمبر اچھے ہیں وہاں ہمارا تعلق اور کنکشن کانٹیکٹ اچھا ہے تو پھر لوگوں کی نظر اور نظریں سب اس کے تابعے ہیں وہ ان نظر اور نظریوں میں بھی ہمیں اچھا بنا دے گا امید کرتا ہوں یہ میسیج آپ کو پسند آیا ہوگا دوستوں سے کلپ شیئر کیجئے دعاوں کی درخواستیں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ